بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ایس ای ایو سپوکن انگلیش ان اردو دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ دس ڈیفرنٹ اردو سے انگلیش میں اور انگلیش سے اردو کے اندر سنٹنس سیکھیں گے نورمالی جو میرا فوکس ہوتا ہے وہ انگلیش سنٹنس کی اردو آپ کو سمجھانا ہمیں ہوتا ہے لیکن آج کی ویڈیو کے اندر اردو میں مختلف فقرات ایسے ہیں جو ہم بولتے ہیں اس کی انگلیش بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کی کس طریقے سے انگلیش بنے گی محاورتاں اس کی کیا ٹرانسلیشن ہونی چاہیے انگلیش کے اندر ایڈیومیٹک ٹرانسلیشن کیا ہونی چاہیے تو وہ آج میرا فوکس اس کے اوپر ہے 10 useful sentences تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے میرے چینل کے اوپر تو جلد سے سبسکرائب کر لیں اسپوکن انگلیش نورو کو تاکہ آگے بھی آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیوز ملتی رہیں پہلا sentence ہمارا ہے وہ ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے بہت useful sentence ہے ٹھیک ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے ایک بات بولوں second sentence ایک بات بولوں do i say something do i say one thing one thing بھی کہ سکتے ہیں something بھی کہ سکتے ہیں both are correct do i say something do i say something do i say one thing ٹھیک ہے تو بہت are correct third sentence that we have تمہیں یاد ہی کر رہا تھا مطلب تم ہی کو یاد کر رہا تھا بس تھوڑی دیر پہلے تمہیں یاد ہی کر رہا تھا right i was just missing you i was just missing you تمہیں یاد ہی کر رہا تھا i was just missing you fourth sentence that we have میری تم سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے i don't have any enmity with you میری تم سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے i don't have any enmity with you enmity کہتے ہیں دشمنی کو اور enemy کہتے ہیں دشمن کو اس میں آپ confuse نہیں ہوئیے گا اس کا جو ناؤن ہے ٹھیک ہے وہ ہے enemy یعنی کہ دشمن اور دشمنی enmity میری تم سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے i don't have any enmity with you number five کاش تم میری جگہ ہوتے ہیں wish you were me i wish you were me کاش تم میری جگہ ہوتے ہیں wish you were me number six دو ٹکے کے آدمی ہو تم تم تو دو ٹکے کے آدمی ہو سر بولا جاتا ہے بہت زیادہ غصے کے اندر آپ angry ہوتے ہیں بہت زیادہ you are a worthless man worthless کا مطلب کہہ ہے کہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے worth کا مطلب ہوتا ہے اہمیت ہونا value ہونا کسی کی importance ہونا ٹھیک ہے so worthless یعنی کہ کوئی اہمیت نہیں ہے you are a worthless man تم دو ٹکے کے آدمی ہو تمہاری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے سارے فریزز جو ہیں ان کا ایک ہی آپ جو ہے وہ ترجمہ کر سکتے ہیں you are a worthless man نظرے نیچی رکھو next sentence نظرے نیچی رکھو اپنی cast your side down cast your side down نظرے نیچی رکھو اپنی number 8 i guess right اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کہتے if you were me what would you say if you were me what would you say اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کہتے number 9 i believe ڈانگ میں درد ہو رہا ہے ڈانگ میں درد ہو رہا ہے ڈانگ میں درد ہو رہا ہے i am having leg pain اور اسی طریقے سے آپ یہاں پر change کر سکتے ہیں اگر سر میں درد ہو رہا ہے i am having headache ڈانگ میں درد ہو رہا ہے number 10 اب پچھتانے کا کیا فائدہ اب پچھتانے کا کیا فائدہ what is the use of repenting now repent کہتے ہیں پچھتانے کو what is the use of repenting now یعنی اب پچھتانے کا کوئی استعمال نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اب پچھتانے کا کیا فائدہ what is the use of repenting now اسی سے related چلے ہیں میں آپ کو ایک اور محابرہ بھی بتا دیتا ہوں جو اردو کے اندر use ہوتا ہے کہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت ٹھیک ہے تو اس کو بھی اس کی انگلیز تھوڑی سی سرہ سے ہوتی ہے کہ it has no use to cry over spit milk یعنی کہ پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت so these are the 10 useful sentences that you can use in your day to day routine life so if you like this video please thumbs up اگر یہ video آپ کو پسند آئیے دوستو so please like ضرور کیجئے گا that really motivates me اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے any question you can ask me in the comments below اور channel subscribe کرنا نہ بھولیے thank you السلام علیکم